تمام تو دیکھنے والوں کو ویری گوڈ مارننگ اور آپ لوگوں کو صبح بخیر اللہ کرے آپ کا آج کا دن اللہ پاک کی رحمتوں سے بہت اچھا گزہ ہو ہماری زندگی میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے قریب سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے مہنگائی بے روزکاری بجلی کی جو لوڈ شیڑنگ ہے وہ گیس مہنگی ہو گئی ہے وہ سبزیاں اپنی مہنگی ہو گئی ہیں بہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ہر چیز جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے ساتھ اور بریوتی چلے جا رہی ہیں یا پھر جو ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کیسے رکھیں وہ لوگ جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں اور لوگوں کو سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے ہمیشہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ زندگی میں آپ کچھ بھی بڑا کام کرنے جا رہے ہوں کچھ بھی ایسی چیز کرنے جا رہے ہوں جو کہ آپ کو لگتا ہو کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کی مخالفت آئے یہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے رائٹ کے لیے کہیں بات کرنے جا رہے ہیں لیکن شاید اس کو معاشرہ ہی آپ کے آس پاس کے لوگ accept نہیں کریں گے وہاں پر آپ کو لوگ کیا کہیں گے سوال جو ہے وہ بار بار ستاتا ہے اگر آپ دیکھ لیں آپ کی شادی نہ ہوئی ہو تو جی لوگ کہتے ہیں اس کی شادی کیوں نہیں ہو رہی پسند کی شادی اگر آپ کر لیں تو لوگ کہتے ہیں کیوں ہو پسند کی شادی کی یہ تو بڑے بول تھے ٹھیک ہے خاندان میں نہ کر جائے گی پھر جی وزن اگر آپ کا بڑھ جائے چلو یہ بھی کہتے ہیں پھر ساتھ میں یہ بھی بتا دینا کہ تم لگتی کیسے ہو اور یہ صرف خواتین کے لیے نہیں مرد ہزار کے لیے چیز استعمال ہوتی ہے لیکن خواتین کو ان چیزوں کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا ہائی تمہارا بچہ نہیں ہے اور جب پھر بچہ ہو جائے بیٹی ہو جائے پھر پوچھتے ہیں تمہارا بیٹا کب ہوگا یہ لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے جی سسراوالہ کو ٹینشن ہوتی ہے کہ اگر اولادیں نرینہ نہ ہوئی تم لوگوں کو کیا جواب دیں گے پھر شادی کب کر رہی ہو بھئی اتنی عمر بڑھ گئی ہے کب کرنی ہے شادی لوگ کیا کہیں گے اور اگر لڑکی تھوڑی پڑی لکھی ہو تو پھر کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے کہ لڑکی پڑی لکھی تیس لیے ماں باپ اس کو بٹھا کے اس کی کمائی کھا رہے تھے اگر خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ شادی نہ چلے اور اگر طلاق ہو جائے تو لوگ فوراں کہتے ہیں جی لڑکی کا ایک حصور ہے اس کی وجہ سے بھی ماں باپ اس کے پریشان رہے تھے کہ نہیں نہیں بیٹا تمہارے کیریکٹر پر کسی قسم کی آنچ نہیں آنی چاہیے تم کچھ بھی ہو جائے تم ایک ٹاکسک ریلیشنشپ میں ہو تم روز مار کھاتی ہے کوئی بات نہیں بیٹا جس گھر میں ہم نے تمہیں ڈولی میں بٹھا کے بھیجا ہے بس چار آدمی تم اپنے کندوں پر ڈھا کے لے کرنا ہے تمہیں تب ہی وہ گھر چھوڑنا ہے ابھی بھی کچھ گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے پھر جب شادی رشتے کرنے ہوتے لوگ کرتے ہیں جی ماں گوری ہوگی تو آگے بچے جو ہے نا وہ بھی گور ہوگا ورنہ ایک تو مجھے اس ورنہ کی سمجھ میں نہیں آتی پھر ہوتی جی کہ اچھے ہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں لیکن برانڈڈ کپڑے نہیں ہیں وہی لوگوں والی باتیں دب سپیسیفکلی آپ کے سے شادی میں چلے جاتے ہیں پھر بیٹی کو تم نے جہیز نہیں دیا اچھا اور اگر دیا ہے تو اچھا جہیز نہیں دیا تم نے بیٹی کو جہیز نہیں دیا اور اگر دیا ہے اچھا تو خائی کیوں جہیز دیا ہے اگلے والے کے اتنے مانگنے والے تھے کہ تم نے اتنا جہیز دے دیا اور پھر جی سپیسیفکلی آج گل کے ٹائم میں اگر کوئی بندہ تھیرپسٹ کے پاس جا رہا ہے یا اس کو کسی بھی قسم کا نفسیاتی پریشر ہے وہ اگر سائیکیپٹریس کے پاس جا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں نئی بھئی نئی نئی جانا نا لوگ کیا کہیں گے ہر چھوٹی چھوٹی بات میں بچے کے نمبرز جو ہیں وہ کلاس میں سکول کے بچے کے نمبر کم آ رہے ہیں تو کہنے نہیں تم اچھا پنی پڑھ رہے ہیں فلانے کا بچہ ٹاپ پر آ گیا ہے تم ابھی تک وہیں فسے ہوئے لوگ کیا کہیں گے کہ میں اپنے بچے پر محنت نہیں کرتی لوگ کیا کہیں گے کہ میرا بچہ اب موٹا نہیں ہے لوگ کیا کہیں گے کہ میرے بچے کا اچھے سکول میں امیشن نہیں ہوا لوگ کیا کہیں گے کہ تم نے اپنی بیٹی کی شادی کس بندے سے کر دی جس کی کمائی اچھی نہیں تھی ہے لوگ کیا کہیں گے تم نے ایسے بندے سے شادی کر دی جس کا کب تم سے چھوٹا تھا یا موٹا تھا تم سے عمر میں اتنا بڑا تھا لوگ کیا کہیں گے اور یہ پتہ لوگ کون ہیں یہ یہ لوگ ہیں یہ لوگ ہیں یہ لوگ وہ ایسا لگتا ہے ساری زندگی نا انہی لوگوں کے لیے ہم گزارتے ہیں یہ لوگ ہیں جنہوں نے میری زندگی میں آکے میری مشکلات کم کرنی لیکن ایسا نہیں ہے میری زندگی میں جب کچھ برا ہو رہا ہوگا تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آنکھیں پھاٹ پھاٹ کے دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کر رہے ہوں گے اور یہ بڑی بڑی کانوں والے بڑی بڑی آنکھوں والے یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کے مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں نے زندگی میں ان کو امپریس کرنا ہے یہ تو کبھی امپریس نہیں ہوں گے اور مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر شادی میں میری شادی میں میرا جو لہنگا ہے اگر وہ چاہے پچیس ہزار کوج ہے یا وہ ایک لاکھ کوج ہے یا وہ دس لاکھ کوج ہے ان لوگوں کی پریشانی ہیں میری شادی میں اگر میرے والد جو ہیں وہ ون ڈش رکھوا دیتے ہیں تو ان لوگوں کو بریشانی تب بھی ہے کیونکہ کہہ رہے کہ بھائی ون ڈش آج لکھ ایک نائم میں ون ڈش کون رکھواتا ہے سیلڈ ایک طرح کی کیوں ہے تین ٹرپ قسم کی سیلڈ کیوں نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہر جگہ پہنچتے جاتے ہیں باتیں کرنے کے لیے لیکن یہ وہی لوگ ہیں کہ اگر مجھے کل مسئلہ ہو جائے یہ لوگ کبھی میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے یہ کبھی مجھے سپورٹ نہیں کرنے آئیں گے کل کلہ میرے پاس اگر روزگار نہ ہو میرے پاس کچھ کمانے کے لیے نہ ہو یہ لوگ میرے ساتھ نہیں آکے کھڑے ہوں گے میرا بچہ اگر بیمار ہو جائے کچھ ایسا مسئلہ ہو جائے یہ لوگ کبھی میرے ساتھ اسپتال نہیں جائیں گے پر ہاں یہ لوگ باتیں ضرور کریں گے تو آج اپنے یہ ریسائیڈ کرنے کہ آپ نے ان لوگوں کی سننی ہے یا پھر آپ نے زندگی ویسے گزارنی ہے جیسے آپ لوگ چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ زندگی میں آگے اس لیے بڑھ پاتے کہ اگر میں نے اتنا پیشن فالو کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے ایک والا لڑکا جو کہ آرٹس بننا چاہتا ہے تو اس کی ماں کہتی لوگ کیا کہیں گے کہ تم نے اپنے بچے کوئی ڈاکٹر نہیں بنایا اور لوگوں کے خوابت دورے رہ جاتے ہیں سو آج جو ہمارے ساتھ جو گیسٹ بھی ہوں گے وہ مثال ہیں کہ اگر وہ لوگوں کی باتیں سننے لگ جاتے تو وہ زندگی میں کبھی اس مقام تک نہ پہنچتے جہاں وہ آج کھڑی ہیں جو ہماری پہلی گیسٹ ہیں بہت ہی پیاری بہت مایناس ایکٹرس بھی ہیں آپ لوگ ان کو جانتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور پشل سال تو وہ کافی زارا نیوز پر بھی ریسے رہی تھی کین کی گھر میں ایک ایسا فیملی لو آس ہوا تھا جو کہ ہم collectively ہم سب کا لو آس تھا تمہاری بہت ہی پیاری بہت ہی مایناس اور سینئے ایکٹرس رابیہ نورین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم کیسی ہیں آپ رابی جی ٹھیک ہے اللہ کا شکر آئیے بیٹھئے رابی جی رابی جی نے بھی اگر دیکھا جا اپنی زندگی میں بڑی سٹرگل کی ساتھ کا بات جیسے چھوٹے شہ سن کا تعلق تھا اور پہلے آپ ٹیچنگ کرتی تھیں بالکل پہلے ٹیچنگ کرتی تھیں اور کس عمل سے پھر آپ نے پڑھانے کا آغاز کیا تھا جیسے پڑی کی ساتھ ساتھ پڑھانے شروع کر دیا ہے نہیں میں نے جیسے ہی گریجوشن کیا تھا اور ٹیچنگ کرنے کی وجہ بھی تھی میری مدہ ٹیچر تھی میرے بڑے بھائی ٹیچر تھے بڑی دونوں بہنیں ٹیچر تھی اساتھ ازا کا گھرانا تھا تو ساری زندگی ایک ہی جملہ سنا پڑھائی کرنی ہے پڑھائی کرنی ہے پڑھائی کرنی کچھ بننا ہے کچھ بننا ہے کچھ کرنا ہے تو یہ آلموس تیہ ہی تھا کہ ٹیچنگ ہی کرنی ہے تو میں نے جیسے ہی گریجوشن کیا تو ٹیچنگ شروع کر دی اور اسی ٹیچنگ کے دوران پھر میں نے بی ایڈ کا ایکزیم دیا جو کہ خاص ٹیچنگ کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر زندگی کی ایک اور سٹرگل شروع ہوئی پھر اس کے بعد آپ کی شادی ہوئی نہیں اس کے بعد میں نے ٹیلی ویشن جوائیں کیا ٹیلی ویشن پر کام کیا تو شادی آپ نے کہا پہ کون سٹرمی جا کے لیے کیا وہ تو بہت بات کی بات ہے ٹیچنگ کرنے کے بعد کوئی دو سال میں نے گرمند سکول میں ٹیچنگ کی تھی ایز سینئر ٹیچر تو رابجی اس میں آپ نے ہی سورا نہیں کیونکہ لوگ یہی کرتے ہیں جب بچوں کے جیسے تعلیم ختم ہو جاتی ہے تو پھر لوگ ہی کہنے شروع کر دیتے ہیں شادی کپ کرنی ہے زیادہ اس کو کمانے دیا تو اس کا دماغ خراب ہو جائے گا تو آپ نے وہ باتیں سنی لکیلی میری فیملی میں ایسا کچھ نہیں تھا میرے مردر اور فادر دونوں ہی بہت انڈرسٹیننگ بہت سپورٹیب اور میں نے زندگی میں کبھی بھی اپنی امی کے موں سے یہ نہیں سنا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے یہ مت کرو لوگ کیا کہیں گے یہ مت کرو میں صادق بات جیسے چھوٹے سے قصبے میں پڑتی تھی لیکن ہمیں کبھی فورس نہیں کیا گیا کہ جی نکاب کرو جی چاہا تو کر بھی لیا امی میں نے نکاب کرنا ہے اچھا جی کر لیں اچھا نہیں اس دوران آئی سائیڈ کا پرابلم ہو گیا ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں اس کی آئی سائیڈ جو ہے وہ ویک ہو رہی ہے تو نہیں جی نکاب اتارنا ہے اتار لیں کوئی مسئلہ نہیں گھر سے یعنی کہ آپ نے کبھی گھر سے یہ پریشر تھا ہی نہیں کبھی تھی اور مائی مدر وز بولڈ وومن اچھلی ان کی جو یہ قوالیٹی ہے نا وہ شاید ہم میں بھی ٹرانسپر ہوئی ہے اور میری ایک دوسری بہن ہے وہ بھی ایکٹنگ کرتی ہے تو وہ ہمارا کریئر تقریبا تقریبا ایک ہی جیسا ہے دونوں کا دو شیز فار ینگر ٹیچنگ کی پھر اس کے بعد دو سال ٹیچنگ کرنے کے بعد ایونچولی ہم لوگ کراچی شفٹ ہو گئے کراچی شفٹ ہونے کے بعد اب کرنا تھا کچھ کام تو ظاہرے کرنا ہی تھا ڈیفرنٹ کام کی ہے ڈیفرنٹ جوبز کی ریسیپشن کی بھی جوب کی پھر پڑھایا یہاں پہ انگلیش لینگوچ کی کلاسز لیں کرتے رہے ادھر ادھر دیکھتے رہے کہ کہاں کریئر اچھی اپرچنیٹی مل سکتے بیٹھتا ہے لیکن بڑی بات ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے جو بڑی زبدیس ٹیچر رہی ہو پھر اس نے آگے ریسیپشنیس کی بھی جوب کی ہو ہاں یہ تو یہی تو سٹرگل ہوتی ہے نا زندگی کی یہی تو زندگی کی سٹرگل ہوتی ہے جب آپ نے اپنے انر سیلف میں یہ تھان لیا ہوتا ہے کہ آپ نے پوچھ کرنا ہے تو پھر آپ کو ڈیفرنٹ جگہوں پہ چانسز لینے پڑتے ہیں پھر آپ تبھی آپ کو پتا چلتا ہے نا کہاں آپ فٹن کر رہے ہیں اسی دوران خیر جب ہم سادک آباد میں ہوتے تھے تو ٹی وی تو بہت وہ ہوتا تھا ایک سنگل چینل ہے اور اس پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ہر ہر ایکسپریشن ہر ہر کوسٹیوم سٹوری لائن سب کچھ گھر میں ڈسکس ہو رہی ہوتی تھی اس وقت تو بہت میں شوق سے بجیہ کے ڈرامے دیکھا کرتی تھی فاطمہ سوریہ بجیہ کے اب جب کراچی آگئے تو پتا تو تھا کہ کراچی سے بجیہ کے ڈرامے آتے ہیں اممہ اور میں ایک دن بجیہ کے ایڈرس و ایڈرس اممہ نے ڈھونڈا اممہ نے ڈھونڈا اممہ نے ڈھونڈا کیا زبردست بات ہے کیا آپ کی اممہ نے کبھی اس چیز کو بودھرے نہیں کیا کیا آپ نے کہنا ہے بول تھی کہ لوگ کیا کہیں گے اور نے کہا میری بچی کو شوق ہے اور بجیہ کے تو ہمیں پلیز بہت اچھے لگتے ہیں ہم نے ام سے ملنا ہے یہ نہیں تھا بیک آف مائن کہ ہم نے کوئی ڈراما مدام کرنا ہے ہم نے ام سے ملنا ہے ایسی محبت ہی ہوتا ہے تو وہ ان سے خیر بات کی شی و سو کائن شی و سو ویلکمین انہوں نے کہا جی انہوں نے اپنے گھر کا ایڈرس بتایا کون بتاتا ہے آج کے دور میں گھر کا ایڈرس انہوں نے کہا اچھا تم اتی دور سے آئی ہو بیٹی تمہاری ملنا چاہتی ہے تو آجو یہاں پہ آکے ملو جب میں گئی وہاں پہ امی کے ساتھ ہی گئی تو بجیہ نے کہا میں آج کل اوڈیشنز کر رہی ہوں اپنے ایک ڈرامے کے لیے تو تمہیں شوق ہے ڈرامے کا میرا تو بیک گراؤن جو تھا سکول اور کالیج کا میں ڈرامیٹک سوسائیٹی کی جنرل سیکریٹری اور وہ دور تھا جب سکول میں جب آپ ڈراما کرتے ہیں انویل فنکشن میں تو وہ بھی ٹوک آف دی ٹاؤن بن جاتا ہے کہ جی ان کی بیٹی نے ڈرامے میں اوہ فاللہ ڈرامے میں کام کر لیا نہیں تیئی سے ہے ویسے بھی دیکھا تو وہ چیز جو ہے ہم فیس کر کے آگے تھے کیونکہ ہماری امی کی طرف سے انکرشمنٹ تھی امی نے یہاں پہ سپورٹ کے لیکن اس کے بات ہے جب ایسے پہلی شادی ہوئی اور اس کے بعد جو ختم ہوئی تو اس میں آپ کو خلا میں آپ کو اتنا ٹائم لگ گیا اس میں کہیں آپ کو ملے گی پریشانی ہوئی کہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ یہ کہ ایک اگر شادی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو اچھے لوگ بھی ساتھ میں خوش نہیں رہ پا رہے ہوتے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنا ٹاکسک ریلیشن ہو جاتا ہے کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا آپ اس سے کیسے نکلیں بلکل بلکل وہاں پہ در لیکن آپ ڈر جاتے ہیں یہی وقت ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے خود ڈیٹرمنٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ آپ کا انر سلف آپ کو بتاتا ہے کہ آپ صحیح ہیں یا غلط ہیں جب دو اچھے لوگ بھی کوپ اپ نہیں کر پا رہے ہوتے تب بھی آپ کو خود پتا ہوتا ہے کہ آپ کہاں ٹھیک ہیں اور رائٹ ڈیسیزن لینا ہوتا ہے اس وقت جو ہے نا وہ خلا کا ڈیسیزن لینا کوئی آسان کام نہیں تھا بلکل بھی اور خیر وہ میری وہی بیک گراؤن امی کی ٹریننگ انر سلف کی سٹریند اپنا پتا ہونا کہ نہیں یہ غلط نہیں ہے میں غلط نہیں مجھے یہ بار بتائیں اگر رابہ جی ایک بار بھی آپ کے امی آ کے آپ سے کہہ دیتی کہ نہیں لوگ کیا کہیں گے اسی رشتے میں رہو کوئی کیونکہ جو ہمارے ہم زیادہ خواتین کوئی جو ہے میں ابھی جتنی میں نے ریزنز بتائیں تو ہر بہت کم سوال آتا ہے جو میں نے لوگوں کے حوالے سے بتائیں کہ لوگ کیا کیا سوال کرتے ہیں اور زیادہ تو سارے خواتین سے جڑے ہوتے ہیں اگر امی آپ کی کہیں پہ کہہ دیتی لوگ کیا کہیں گے تو کیا آپ وہ سٹیپ پلے سکتی زندگی میں نہیں میں بالکل فائٹ بیک کرتی میں امی سے یہ چیز میرے اندر ہمیشہ سے ہے کہ جب مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور میں میں کہیں سے گلٹی نہیں ہوں تو پھر میں فائٹ کرتی تیل دے اینڈ اور یہ کرنا چاہیے اچھی بات ہے مطبع آپ کو واقعی نہیں سنا چاہیے اچھے رابعی سے ہماری باتیں جہاں وہ تو جاری رہیں گی ہمارے جو نیکس کیس سے میں چاہوں گی کہ میں ان کو بھی بلالوں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ٹرین کرتے ہیں بہت پیاری پیاری ویڈیوز بناتی ہیں ہزتی مسکراتی جب آپ کا موٹ کبھی ڈاؤن ہو تو آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں اور آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں چاہے وہ تھوڑی سی چھوٹی ہیں لیکن ان کا نام ان کا کام ان کا عظم ان کا ہنسلہ بہت بڑا ہے بڑی پیاری پیاری ویڈیوز بناتی ہیں بڑی ہی پیاری شخصیت کی مالک ہیں تو ان کا نام کے ساتھ چھوٹی آتا ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے ویسے مجھے کہنا اچھا لگتا ہے کسی کو چھوٹی لیکن کیونکہ ان کا نام کیا آگے آتا ہے اور وہ خود بھی پسند کرتی کہ ان کو اسے نام سے بلایا جائے تمہارے نیکس گیس ہیں سنوبر چھوٹی اور ان کے حضبن کبھی سنوبر اور کبیر بھائی بڑے بڑے مزے کی یہ ویڈیوز بناتے ہیں اور ان کی ویڈیوز پر بڑا پیار بھی آتا ہے لیکن اس کے نیچے بھی دیکھ رہی ہوتی کہ جو لوگوں کی جو اتنی بڑی زبان اگر وہاں پر بند ہے تو اندار ہاتھ کی انگلیوں کے بڑی ہو جاتی ہیں بڑی بڑی چیزیں جو لوگ لکھ بھی رہوتے ہیں تو میں ان سے پوچھوں گی ان کی شادی کیسے ہوئی اور کبیر سے بھی میں سپیسیفک لئے پوچھنا چاہوں گی کیونکہ مجھے میں تو سنوبر کے گھر گئی میں ہوں اور میں نے سنوبر کی فیملی سے ملاقات ہوئی بھی ہے لیکن کبیر جب آپ دونوں کی شادی ہو جاتی تو آپ دونوں کو کتنا ڈر تھا ہے لوگ کیا کہیں گے کہا تھا نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں کہ آپ ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں وہ تو خوش ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ باقی لوگ بھی خوش ہوتے ہیں فیل گوڈ فلمس کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا نا تو یہ ایسی کچھ فیل گوڈ ریل سی جن کو دیکھ کے مطبع چل وہ رہی تھی اور داند میرے پورے باہر تھے بیکن میں خوش تھی مجھ ان کو دیکھیں اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ انہوں نے ایک بڑا زبادس قسم کا سٹیو ٹائپ جو ہے وہ بریک کیا ہے سنوبر کبیر آج ہمارے ساتھ جو میں زیادہ کردار دیکھتی ہوں وہ میں کبیر کا دیکھتی ہوں کہ like I have massive respect فور کبیر کہ جس طریقے سے کبیر نے اتنا بڑا سٹیو ٹائپ جو ہے وہ بریک کیا ہے سنوبر کا تھوڑا سوڑا سوڑا میں آپ کو انٹر کراتے چلوں آپ کو یاد ہو کہ جب میں یہاں پر سب سویرے سما کے ساتھ کرتی تھی تو ہم سنوبر کی شادی تھی وہ ہم ایونٹ کور کرنے کے لیے گئے تھے but it was not with کبیر اور ہم تب جس شادی میں گئے تھے ہم دیکھ رہے تھے کہ جس دلہنے وہ تو بہت چنچل ہے لیکن سمہو جو بھی فاملی وہاں پہ تھی but آج میں جب سنوبر کو دیکھتی ہوں اور ایک happy life میں with کبیر تو مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا سنوبر کیا ہوا اور پہ میں کبیر سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ کبیر ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ کہ جو ہمارے جو وہ لوگ ہمارے بہن بھائی جن کے ہائٹ چھوٹی رہ جاتی ہیں ان پر یہ ایک طرح سے ہوتا ہے کہ جب ان کی انہی لوگوں سے شادی کرنے چاہیے جن کے کا چھوٹے ہوں لیکن آپ نے یہ سٹیرو ٹائپ بریک کیا نہ صرف بریک کیا کتنی پیاری آپ ویڈیوز بناتے ہیں آپ اس کو فلانڈ کرتے ہیں یہ کتنا آپ کے لئے مشکل تھا یہ آپ کے لئے آسان تھا دل کا فیصلہ تھا گھر والا نے سپورٹ کیا کئیسا تھا یہ تو میرے اپنا فیصلہ تھا کیونکہ فیس بک پر ماری بات ہوئی تھی تو میں نے کچھ فیملی ایشو تھے ان کے انہوں نے بتایا تھے تو میں نے ان کو کادا کچھانی مہتر ہوں تو یہ تو کہہ اس تیم پر یہ کہہ دی مجھے مزاگ لگ رہا ہے آپ مزاگ کریں میں نے کہا یہ مزاگ نہیں ہے حقیقت ہے اب اپنے اببو سے بات کر رہا ہوں مجھے مرے تو اس کو تو مزاگ لگنے اس نے زندگی میں اس نے اپنی سٹرگل کیا تو اس کو تو لگے گی شاید ایک منٹ کے لئے میں شاکت ہو گیا تھا کہ آپ آپ رہے ہیں شاید میں نے کہا نہیں نہیں مجھے ڈڑ لگ رہا ہے آپ ٹائم پاس کریں گے نہیں نہیں آپ دور ہو جائیں اس سے نہیں میں کروں گا تو آپ سے شادی کروں گا اور بقاعدہ یہ اکیلے آگئے تھی رشتہ لے کر اچھا اب صرف یہ ہی نہیں تھا کہ سنوبر کی چوتھی وہ ہائٹ چھوٹی نے مسلاہ یہ تھا کہ سنوبر کی پہلے سنوبر بچاؤں گے اپنے ہوں سے آپ بتائیں ماشاءاللہ میری سیکنڈ میری جان سے اور پہلے میرے ہجبنٹ ان کی ہائٹ سیم سیمتی وہ ہی بالکل آئی جان مجھے یاد ہے کہ چھوٹے کت کی ہے تو چھوٹے کت والی نہیں کریں گونگی ہے تو گونگے سے ہی کریں اندی ہے تو اندے سے ہی کریں یہ نہیں ہوتا اور جب آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری مثال ہے جوڑی تو میرے بیٹا ہے ان سے تو آپ کو پتا ہے پھر ماشرہ بیٹا ہے اور سیکنڈ میریش کرو گی تو کیسے ہوا اسپ کریں گے کیا کریں گے وہی تانے ہیں وہی بات ہیں لوگ کیا کہیں گے جسے آج کا ٹاپک ہے اگر تم ان سے شادی کرو گے لوگ کیا کہیں گے بلکل یہ تھے ان میریٹ میں تھی میریٹ یہاں پہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کیا بھئی بھئی کیا پتا ہے انہوں نے شادی کی بھی ہو پہلے سے یہ سوالہ بہت ٹون کیا بہت ٹون کیا پھر میں نے کیا کیا میں نے کہا آپ شادی کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ نے میرے بچے کو اسپ کرنا ہے میں نے ایک سال تک ایک سال تک ایک سال تک بچہ ان کے پاس کبھی میرے پاس میں دیکھتی تھی چیک کرتی تھی اس کی بردے آ رہی ہیں تو میں ان کو دیکھتی تھی کیا کریں گے بچے توڑا ٹوائس کی اور چیزوں کے شوق ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں کریں گے پھر بابا بننے لگ گئے پھر جب ان دونوں میں بانڈنگ ہوئی پھر میں نے فیصلہ کیا کہ ہاں ملے شادی کریں گے کیوں میں اپنے بچے کو چھوڑ نہیں سکتی ماں ہوں کافی لوگ کہتے تھے کہ چھوڑ دو بچے کو کیوں لائی ہو یہاں پہ یہاں پہ وہی پھر بات آگی لوگ کہتے تھے بچہ چھوڑ دو بچہ چھوڑ دو وہ خیال کریں گے وہ خیال کریں گے جب میرے سامنے انہوں نے نہیں سمجھا اس بچے کو تو میرے پیچھے کیا کریں گے تو مجھے نہیں سمجھا تو میرا بچہ کیا سمجھیں گے کیا سمجھیں گے تو میں نے کہا نہیں بچہ میرے پاس ہی رہے گا مجھے کوئی پیسہ نہیں چاہیے ڈیوارس ہوئی کوئی میں نے وہاں پہ لکھوایا نہیں کچھ نہیں بس میرا بچہ مجھے دے دیں پھر جب یہ آئے میری لائیف میں میں نے توڑا آپس میں باتشیت کیے بچے کے ساتھ بٹھا کر اور ملکل میں شوق تھی میں نے یقین تھا ہی نہیں کہ یہ مجھ سے شادی کریں جب میں نے ان کو بتایا بھی انہوں نے میری ہاف دیکھی دی تصویر پیس بک پہ پھر میں نے ان کو کہا میں چھوٹی ہائٹ کیوں کہے رہے تو کیا ہوا میں نے کہا میں چھوٹی ہائٹ کیوں میں آپ سے مزاگ نہیں کریں میں سیریز میں نے کہا آپ ریال میں آکے دیکھ لیں کچھ ہوتا ہے تصویر کچھ ہوتی ہے بیفور اور آفر کچھ ہوتا ہے تو یہ واقعی میں ریال میں مجھے دیکھنے آئے اور وہ انہوں نے اپنے کیا ہم آپ نے مجھے فرپوس کیا کہ میں آپ سے شا دی کروں گا سروبر کسی کونسی چیز آپ کو کبھیر لگی کہ آپ نے کہا جی میں تو پیدا پنجابی میں کہتے ہیں اہ کوری لانی ہے کہ میں نے اسی سے شا دی کرنی ہے سروبر میں سب سے کتگی ہے کہ وہ کسی کا برا نہیں سوچی اللہ بیا سروبر جہا بھی شروع بھی آپ اسے کرتے ہیں کبھیر میں سروبر میں فلال جوب کرتا ہے اب جو چینل بے جوب کر رہوں ایسے چینل پر جیگر جاوک کر رہے ہیں اور اب بڑی پیال پہلے آپ لوگ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں ویڈیوز کی بات آئی ہے کہ وہاں پہ لوگ بھی متوجہ ہو جاتے ہیں جسے آپ سمائل کر رہے ہیں تو وہاں روگ ہو رہا ہے اتنا لگ جاتا ہے ہماری ویڈیوز دیکھیں لوگ بلتے ہیں وہاں پہ تم نے سے شادی کیسے کر لی تم کہا یہ کہا کچھ لوگ تو یہ بھی کہتا ہے کہ شاید یہ فیم لے رہے ہیں فیم لے رہے ہیں یہ میسیج کمنٹس بھی آتے ہیں آپ کمنٹس کی بات کریں بھی بیٹ کمنٹس بھی ہوتے ہیں کہ یہ ان سے فیم لے رہے ہیں یہ ان کی شادی نہیں ہے اب بھی بھی وہی سوال کیا آپ لوگ دونوں میرید ہے مجھے بتائیں کہ ہاں یہ لوگ پتا چلا کہ ٹک ٹک کے لیے لوگ الہیدہ سے پیرز بناتے ہیں مجھے تو پتا ہے نہیں بکوز میں ٹک ٹک پہ نہیں ہوں تو جب مجھے پتا چلتا ہے لوگ پیرز بناتے ہیں تو مجھے حیرت بھی ہوتی لیکن آپ لوگ کی شادی آپ لوگ ویڈیوز بناتے ہیں لیکن کیا سوچ کے آپ لوگوں نے ویڈیوز بنانا شروع کیا آپ پہلے سے ویڈیوز بناتی تھی یا پھر دونوں نے سوچا ہم ویڈیوز بناتے ہیں ایسے میرا فادر کا تعلق ہی شو بیس سے ہی ہے اور میں ان کو دیکھ دیکھ کے تھوڑی چنچل ہو گئی ان کے اندر بھی چنچل بناتا تھا تو ٹک ٹک ایک آیا آپ کو جنون وہ اپ آئی تو وہ ویڈیو بنائی میں نے انہی کے ساتھ وہ ایک گانا تھا تمہیں آنکھوں میں بسایا تمہیں دل میں بٹھایا انہوں نے مجھے حق کیا بس وہ ویڈیوز وائرل ہوئی پھر اس میں ہم دونوں ہی آپ کو پتا ہے نا کچھ چیز وائرل ہو جا وہ ہم پکڑ لیتے ہماری کراچھی کے مام تو پھر ہم نے وہی جوڑی پہ بناتے گئے ویڈیوز ابھی تک جوڑی پہ بناتے ہیں بس یہی کمیٹس آتے رہتے ہیں ابھی تک کیا آپ لوگ میریڈ نہیں ہیں کیا آپ اندے تھے ان سے شادی کر لی ایسے تھی کمیٹس آتے ہیں لیکنے وہی کہ جی لوگ جو ہے لوگ تو کبھی رابی جی لوگ تو خوش ہوتے ہی نہیں کسی بھی چیز سے زیادہ پڑھنے لوگوں کو اس میں مسئلہ ہوتا ہے کہ بچی کو ترہ پڑھا لیے تو آگز کا اچھا رشتہ نہیں ملنا پھر وہ جاپ کرنے لگ جائے کہ بھئی جو بھی کروا رہے ہو تو کیا اس کی کمائی کھانی ہے یا پھر یہ کہتے ہیں کہ جو جو بھی کر رہے ہو تو لڑکی کا دماغ خراب ہو جائے گا تو یہ بڑا مسئلہ ہے اچھا آپ میں کمنگ بیک ٹو جو سم آپ سے بات کر رہے تھے کہ آپ کی پہلا جو آپ کی آپ کی شادی ختم ہوئی تو اس کے کتنے عرصے بعد پھر آپ کو آبدالی صاحب ملے کتنا آپ نے ٹائم دیا یہ وہ ایک میری زندگی کا سب سے مشکل پیریئیڈ تھا اور وہ ٹین گوڈ یئرز کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹرسٹ کرنے کو دل نہیں کرتا نہیں کرتا بلکل بلکل آپ ایک دفعہ شیٹر ہو گئے تو پھر اپنے آپ کو ری بلڈ کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے نئے سیرے سے ری ہیب میں جیسے آپ جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سمجھاتے سمجھاتے اب خلا لینے کے بعد you become single again بلکل ہے پھر شوٹنگز ہو رہی ہیں کام ہو رہا ہے literally میرے neighborhood میں ایک ایسی family رہتی تھی جب میں شوٹنگ سے آتی تھی obviously full make up میں ہوتی تھی اچھے کپڑوں میں ہوتی تھی تو ایسی نظروں سے وہ خاتون مجھے دیکھتی تھی وہ مجھے آج تک وہ نظریں یاد ہیں as if کہیں پر اگر زبان کے تیر انسان بھول جاتے لوگ نظریں نہیں بھولتے as if کے بعد میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیا ہوں اور میں کہاں سے آ رہی ہوں actually مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بڑا لمبا عرصانہ ایک ہندو سوسائٹی میں رہے ہیں بلکل بلکل تو وہ یہ جو لوگ کیا کہیں گے والا فیکٹر ہے نا یہ وہاں سے آئے ہیں ہمارے ریلیجن میں ہمارے اپنے کلچر میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے گنجائی شاید اور یہ لوگ جو ہے نا یہ is a group of people جیسے تمہیں انٹرو میں کہا وہ they never stand by you کبھی میں نہیں ہا whenever you are in trouble وہ کبھی آپ کا سہارا بننے نہیں آتے جب آپ پریشانی میں ہوتے ہیں کبھی آپ کو بوسٹ اپ کرنے نہیں آتے never they only know how to criticize that's it تو وہ دس سال میری زندگی کے جو تھے نا وہ میرا میری زندگی کا سب سے مشکل فیز کہ رہاپی جی ایک اکیلی عورت کا ہمارے معاشرے میں اکیلا سوایف کرنا بڑا مشکل ہے اگر ہمارے معاشرے کی بات کریں میں ویسٹ کی بات کروں you need a companionship یہ بھی matter ایک بہت اہا matter ہے ایک حد تک تو میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گی میں اتنی broken تھی اس relationship کو ختم کر کے خود ختم کر کے ایک تو یہ ہوتا نا somebody left you میں نے خود decision لیا but وہ decision اتنا عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ I might not get married again میں آپ کی بات کریں کیونکہ میں اس ساتھ کالر میں آگئے کیونکہ کالر سے بھی بات کریں گا اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کی زندگی میں اس سوال نے کتنی تبدیلی جو ہے وہ لے کر آئے ہیں عمر ستی ہمارے ساتھ ہے راول پنٹی سے اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا حال ہے مدیہ ٹھیک ہیں آپ اللہ کا شکریہ بلکل ٹھیک ٹاک آپ کا شو بڑا اچھا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں ڈیلی صبح بہت شکریہ بہت شکریہ بڑا اچھا یہ motivation اس میں ہمیں مل رہی ہے اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ میں نے تو یہی experience کیا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اس کے اوپر focus نہیں کرنا چاہیے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی نکس نکال رہے ہوتے ہیں اگر آپ perfect بھی ہیں تو وہ دیکھتے ہیں یار اس کے اندر کیا چیز غلط ہونی چاہیے ہمیں کیا ڈونڈنا چاہیے اچھا ایک تو یہ میرا point of view ہے کہ ان کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے secondly جو آج کا topic ہے جو آج کل ینگ لڑکیاں ہیں شادی کے بعد ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے سسرال کے بالکل against ہو جاتی ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ پورا سسرال جانا وہ میرے against ہے بجائے اس کے کہ وہ اس میں adjust کریں تھوڑا سا compromise کریں بات سے یہ ہو سکتا ہے وہ تھوڑا سا صبر سے کام لے تو کام بات بن جائے بلکہ ہوتا بھی ہے کہ کچھ ایسے understand کر جاتی ہیں بٹھ mostly یہ cases ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے بات خراب ہو جاتی ہے اس کی بڑی وجہ یہ بھی کہ اس نے ہماری زندگیوں میں بڑا ایسا کردار نبھا لیا کہ وہ ہر چیز ہمارے کمروں کی باہر نکلتی لیکن مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ آپ کو زندگی میں کبھی کسی ایسے سوالیں سے تایا کہ لوگ کیا کہیں گے کوئی ایسی آپ کے زندگی میں ٹائم آیا ہو تو وہ ایک ذرا پٹیکولر جلدی سے بتا دی جائے بلکل یہ ایک اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا تھا کہ میں اپنے پروفیشن میں میرے پاس ایک مومنٹ ایسی آئی کہ جب میں نے سرٹیفکیشن کے لیے جو ہے نا وہ باہر جانا تھا تو بٹ اس ٹائم پہ میری فیملی کو میری بہت ضرورت تھی تو میں جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرنا میں لیے مشکل تھا کہ اب بھی میں فورن ٹور پہ چلا جاؤں جہاں پہ میں نے کانفرس ٹینڈ کرنی تھی یا پھر میں یہی پہ رہا ہوں تو بٹ یہ ہے کہ پھر میں نے وہ ڈیسائیڈ یہ ہی کیا کہ ابھی فیملی کو ضرورت ہے تو پھر میں یہی پہ رک گیا اور میں نے چیز کی پرواہ نہیں کی کہ جو ہے نا وہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ جو ہے نا وہ باہر نہیں گیا اپنے کام سے چالیں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپرچنیٹیز آپ کو آتی ہیں اور اپرچنیٹی آپ کو پھر اپنی جو ہے نا وہ لینی پڑتی ہے یا چھوڑنی پڑتی ہے راستہ چھوڑنا پڑتا ہے تو یہ اس طرح سے ہے بہت شکریہ جی عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے راولپنڈی سے ان کا تعلق تھا تو اچھا ہم وہی بات آتے ہیں کہ جیسے لوگ کیا کہیں گے اور انہیں بات اچھی کی دیکھیں ہم اگر یہاں پر بات کر رہے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کتنے جب ایک ریلیشنشپ ٹاکسک اور اگلی ہو جاتا ہے پھر آپ کو اس سے آپ کو اس سے نکلنا بہتر ہو جاتا ہے جیسے ایک شخص نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ڈیووز ڈاٹرز ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے سرال میں بھی جب بچیوں پر ظلم ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اور ماں باپ کو چاہیے ان کو سپورٹ کریں ہاں بلکل لڑکا اور لڑکی دونوں کو چاہیے کہ شروع پر اپنی شادی پر ضرور کام کریں کہ وہ چلے لیکن اگر آپ کو لگے کہ یہ آپ صورتحالات سے باہر ہو رہی ہے تو کمپلشن نہیں ہے بٹ آپ اگر صبر کر سکتے تو افکور صبر کا میٹھا بھی ہوتا ہے اچھا پھر جب عابدلی صاحب 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 کی شادی ہوئی تو اس ٹائم اور نے آپ کو پروپوس کیا تھا اچھا مزے کی بات ہے کسی نے کسی کو پروپوس نہیں کیا تھا تو پھر یہ شادی کیسے ہوئی بس میں تو خیر تمہیں بتایا کیسے ہوئی میں نے کیسے ہوئی کیسے ہوئی تو اتفاق کی بات ہے عابد صاحب سے ملاقات ہوئی ایک شوٹنگ پہ تو میرا ان کے بارے میں جو امیج تھا that was totally negative امیج totally میں نے جو ادھر ادھر سے سن کرتے وہینا جو لوگوں کی کہنے کی وجہ سے لوگ کہتے رہتے لوگ جیسے کہتے رہتے لوگ کہتے رہتے بڑا اگریسیو ہے بڑا تمیز تو میں نے اس حساب سے خیر شوٹنگ تو ظاہر انڈیفرنٹ طرح کی نیچر ہوتی ہے سب لوگوں کی بہت دنوں تک میں observe کرتی رہی observe کرتی رہی observe کرتی رہی اور میں نے دیکھا اتنی ریسپیکٹ دینے والا ایک انسان اتنا بڑا سٹار اتنا ہمبل اپنے فلور پہ چھوٹے چھوٹے ٹیکنیشن سے لے کر کیمرامین تک سب کی ٹیک کیر کر رہے ہیں حالانکہ ایز این ایکٹر ہی ان کی جاب نہیں تو ایک دن میں نے بتا دیا میں نے کہا عبد صاحب میں آپ بہت ساف ساف بتا رہی ہوں میرا تو آپ کے بارے میں یہ والا امج تھا اور یہ لوگوں کے مجھ تک یہ بات آئی تھی اور میں نے اس کو اس کو مان لیا تھا کہ یہ شخص ایسا ہی اور اور اب جب میں اتنے دنوں سے آپ کے ساتھ کام کریا تو اچھا ان کے عادت تھی وہ کبھی بہت زیادہ بات بڑھانا یا بات کو ایکسپلین کرنا الیبوریٹ کرنا نہیں جس سمائل اور اس کے بعد پھر ہم ظاہر نمبر ایکسچینج ہوئے پھر اس کے بعد سلام دعا گوڈ مورننگ ہلو ہائی پھر 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 مہینے کا ٹائم گزر گیا تو میں ایک دن صبح اٹھ دیکھا آبت صاحب کا مورننگ میسیج ایک مورننگ مطلب ہے کہ میں مس کر رہی ہاں اس کو آکھ اس کو سوال جو میں پوچھ چاہتی اور مجھ کی کروسیٹی ہے آپ پیرنٹس کا لڑکا تو مانا تھا لڑکا لڑکی راضی لڑکی لڑکی سفر کیا آپ کے گھر کا کیا ریاکشن تھا آپ کے دوستوں کا کیا ریاکشن تھا کیا دوست کیا بھائی کیا ہوگی لڑکی مل ستی ہے ٹھیک تو ایسی لڑکی میرے ان کو کہ مجھے کرنی ہے تو ایسی لڑکی مجھے میں خود اکیلے جا کے ان کے بوسر رشتہ مانگ آئے 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 شکریہ جی بہت پیارے کبیر سنوبر ہمارے ساتھ موجود آئے آپ آج اور میں بھی یہ وعدہ کریں کہ ہم بھی اپنے دل کی سنیں گے اور اپنے دل کے امد یہ نہیں کہ کچھ بھی بور رہے کہ تو آپ کرنے لگ جائیں کسی کو نقصان پہنچانا نہیں لیکن زندگی میں بہت سارے سے اہم فیصلے آتے ہیں جو کہ آپ لینے پڑھتے ہیں اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنی بقا کے لیے ترقی کے لیے اپنے ارتکا کے لیے کیونکہ زندگی میں بڑھنا ہوتا ہے اور ایک زندگی ہے اس کو بھی اچھے سے نہیں گزاریں گے اور اسی زندگی کو اپنی اکلوتی ایک زندگی کو اگر آپ لوگوں کے کہنے پر گزاریں گے تو پھر وہ آپ کی زندگی نہیں ہوئی اور یقین مانے پھر زندگی کا حساب آپ لوگوں نے دینا ہے لوگوں نے اس کا حساب بلکل بھی نہیں دینا ہمارا یہ سوال ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ کیوں کرنی یہ آپ کا اور میرا کام تو سوچنے کا ہے نہیں لوگ کہ کہیں گے یہ ان کا کام ہے ہمیں سوچنے کی جو ہمارے نیکس لیبریٹی ہیں ان کے گھر سے ماشیل سے ان کو بہت اچھی سپورٹ رہی لیکن ان نے ایک بڑا زبردست قسم کی ایک کمال قسم کی امیج اپنی بریک بھی کی اور ان نے اپنے آپ کو بکیز ایکٹنگ کا آغاز کیا تو جیسے آئیں ان نے بڑے زبردست رولز کی بیسائد دی فاکٹ کہ جو لوگ کہتے اگر اپنے ٹی وی پہ آنا ہے تو اس کے لئے آپ بہت ہی زیرو سائز آپ ہونا چاہئے آپ بہت پتلا دبلا آنا چاہئے شی ان نے بلکل پروٹاگونیس کے رول کی یعنی جو مین کردار بڑے آرام سے سننی پڑی اور انہوں نے لوگوں کی باتوں کو کیسے سنا کون سے کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دی ان سے جانیں گے ہماری بہت ہی پیاری عروسہ سے زیرکی ووو زبردست سلام علیکم آپ کیا حال ہے کیسی آپ مو سلام علیکم ووالیکم السلام تیوی تیوی پر چھوٹی لگتی ہے لیم بی اچھا ہاں سلام علیکم جی سلام علیکم چل جی یہ اچھی بات ہوگی تیوی اچھا لگتی ہے ابھی بھی کامپلیمنٹ کیونکہ پہلے آپ کو بتا ہے کیوں آپ کو نہیں پرتا کہ آپ لمبی لڑکی ہم سے پوچھے ہاں جو یہ لمبی لڑکی ہم سے پہنچ اور آپ کو مزی کی بات ہے لوگوں کی ویڈر سے پیپل بیوز تیوی ہاں ہاں لمبی ہے اس لیے شادی نہیں ہوگی چھوٹی اس لیے کالی ہے اس لیے موٹی ہے اس لیے نہیں ہوگی جس کی ہونی ہوتی جس کا رب نے جو لکھا ہے وہ بھون خام کہ اللہ اس کے سامنے کھڑا کر دی بلکل اور بچپن میں جب یہ لوگ کہہ رہے ہوتے تو آپ اسنے سمجھدار نہیں ہوتے آپ لوگوں کی باتیں لیتے ہیں جیسے میں بھی اگر بات کیتے ہیں تو مجھے ہوتا ہائی میں اتنی لمبی ہوگی لمبیا میرا کیا ہوگی تو لوگ انہیں کہا پاگل دنیا میں مانگیں نہیں سب سے بیس پارٹ شو کے ساب سے بھی لوگ کیا کہیں گے لمبی ہے لیکن ہیلز پہنی میری بہنی بلکل ہٹی نہیں اس سے اور یہی ہونا چاہیے بلکل 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 میری بہنی میں اپنے میاں کو بڑا کریڈی دیتی میں اپنی شادی کی بات گیلز پہنے شروع کی کیونکہ مجھے کونفیڈنس کیا تم پہنو تم پہنو جو مرضی کہتے ہیں ان کو تم کہنے دو تم سے پہنے منافق لوگ ہیں بسیکلی ہم دوسروں کی خامیوں کے جج ہیں اور اپنی خامیوں کے وکیل ہیں جب ہماری اپنی کو خامی ہوتی ہے تو ہم فوراں کھڑے ہو جاتے ہیں آڈوکیٹ بن کے دوسرے کسی کی اتنی سی بھی خامی ججمنٹ پاس کر دیں گے یہ تو ایسا ہے یہ ہائیٹ اف منافقت ہے بلکل میں کل پڑی تھی حضرت علی کا اس میں تھا اللہ پاک تب تک جان جو ہے وہ جسم سے نہیں نکالے جب تک آپ کے بات بہتان جو ان کے اندر عادات نہیں تھی وہ آپ کے اندر پیدا نہیں کر دیتا تو جو لوگ اپنے بڑے بڑے مو لے کے بیٹھے لگوں کی لبات کرنے کے لئے تو watch out یہ چیزیں فیملی میں واپس آتی ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ کی فیملی کی سپورٹ تھی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے شو بیس میں آپ کے جو کلیگ سے انہوں نے کبھی آپ کو پریشن نہیں دیا لیکن میں ایک چیز نوٹ کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھی لوگوں کی ان در فیملی آؤٹس فیملی ان سکول اچھے سچے دوست نیچے چائے والے دودھ والے ہر ایفریبیڈی سب کو ایک شاید اللہ میں نے کوئی خاص رائٹ دیا کہ آپ کی جو مرزی ہے بولیں کی ہمیں تو نہیں لگتا کیسا بولنا چاہے مجھے تو نہیں نہیں پہتر یہ تو ہے even in this industry میں بہت لکی ہوں مجھے یہ نہیں پتا کہ جب آپ کے TOP میں سوچ میں کہ میں کیا بولوں گی لوگ کیا کہ کیونکہ کہ جس physique میں جس size میں میں اور جس age میں میں انتروا آپ کو پتا ہے کہ I was the first one پہلی جس so موٹی لڑکی اور heroine بھی کر رہی آکے بہت کے ساتھ بہت پتا ہی کیونیس کیا ہے وہ ہم لے کر آئے ہیں کیونیس ہم بیوٹی دیکھ رہے تھے ہم نے کہا کیونیس بھی تو ہے سو لیکن this industry has been very kind اگر میں چاہے تب نہیں کچھ سالوں پہلے آتی تو پتہ نہیں اتنا آسان ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا کیا ہوتا مجھے تو Osama Ali رضا جو ڈیریکٹر آئے نیپا دیکھنے کے لئے and he was in search of a character جو ایک موٹی اور cute لڑکی کا تھا جو انہی دو چیزیں بولی ہم وہاں character sketch بنا رہے ہیں تو ہم اس کی character کو لگے سب بات ہی کر رہے ہیں آپ کو تو بتائیں لیکن وہ دو چیزیں کے موٹی اور cute اور بلکہ آپ کی تصویرے بھی چلا رہے ہیں آپ کی شاہرے ہیں تو that is what I this writer نے لکھا channel نے approved کیا ایک موٹی لڑکی کے لئے یہ دنیا تھی against body shaming بغیرہ بہت مجھے favorable لگا الحمدللہ they've been very nice and very kind and maybe industry اور دنیا بھی دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک size کی لڑکیاں اور لوگ نہیں ہیں ہر size کے اور ہمارے Asian عورتے تو mashallah ہم تو شاہدی کے لئے پس وزن کم کرتے ہیں اس کے بعد کیا پرنچے کیا بات صحیح میں نے شکل کیا ہم نے شاہدی بنوانے کے لئے ہم دیزائرنے سے کم کرنے ایک اینط کم کرنے ہو سکتے میں وزن کم کر لوں نہیں میں نے کہا بھائی سیم علاونز زیادہ رکھنا کیونکہ وزن تو بڑھے گا شاہدی کے بارے تو میرے تو ہر جوڑے میں سیم علاونز میں جوڑے جگہ تھی کپڑا اچھرا جس سے آپ کو بڑا چھوٹا سائز کرنے تاکہ میں صحیح سے بڑھتا اور میں بڑھتے کیونکہ ہر لڑکی جس کو میں جانتی اس میں شاہدی پہ ویڈ کم کیا اور ماشاءاللہ اس کے بعد آپ فوراں جم پہ جاتے اگلے دن سے بیلکل نہیں آپ نے شاہدی کھانے 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 آپ نے شاہدی کیا دعوت یہ میرے شاہدی میرے باری جوڑہ 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 کیوں کیونکہ سیم انتظر تھی تیٹ ٹائٹ سوڑ سب ہو رہا تھا ماشاءاللہ 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 میں بلیس اللہ کا شکر ہے والم بلیس لیکن بچپن سے مجھے لگتا تک اچھا میں بولی ہو رہا ہوں کہیں کہ میں بولی بنی because I didn't know how to handle these comments تو جہاں مجھے میں موٹی لڑکی کسی نے مجھے بولا تو کبھی کبھی میں نے اپنی ایک موٹی cousin کو بھی ایک ضرور جملے مارے جو اب جا کے اس کی شادی پر I apologize, I love you so now and now یہ کتنا toxic یہ چیز ہے اور آپ کی گھر سے ہی شروع ہوتا ہے گھر میں اگر امہ اببہ نہیں کر رہے تو کوئی cousin کوئی چاچا ہوگا نہیں تو گھر میں اور کوئی نہیں کر رہا تو کوئی ماسلی ہے گھر سے ہی یہ شروع ہو مجھے لگتے ہیں آپ سکولز کا بڑا اچھا کلچر ہوگے کہ سکول میں نے اس بات کا بڑا خیال دکھا چاہتا کہ بولی نہ کیا جائے اور میں اعتقدر سے جو بولی کرنا ہے یہ شروعات ہوتی کہ آپ کیسے انسان بن رہے ہو اگر سکول میں یہاں بچے کو بولو کہ تم ایسے ہو تم ایسے ہو تم لمبے ہو تم موٹے ہو تم کالے ہو تم کچھ بھی ہو تو پھر یہی بچوں میں اتنا confidence آ جاتا ہے کہ بڑے ہو کہ ان کے پاس right آ جاتا ہے کہ میں کسی کو کچھ بھی کہہ سکتا point out کر کے کہ تم یہ ہو تم یہ ہو تم یہ نہیں کہہ سکتے سکولز تو ابھی بھی ایک بہت اچھی ہوپ ہے بچوں کو تھوڑی بہت اور بہتر تربیت دینے گا کیونکہ یہاں پہ کیا ہے کہ ہم لوگ ماں چاہ رہی ہے باپ چاہ رہے کہ بچہ اچھی تربیت کرے کرے لیکن پھر ایک آتھ کوئی کازن آ گیا ہے ایک آتھ کوئی محلے کا بچہ آ گیا کھلتے ہو جس کی اس طرح سے نہیں ہو رہی اب برنگیگ وہ جو لینگویج اس کر رہے وہ جو باتیں اس کر رہے اس کا جو ہے میری بیٹے کو نہیں پتا تھا وہ ورڈ موٹا کیا ہے بہت ابھی وہ جب اس نے بولا جب اس نے بولا جب اس نے اپنی کلاس میں کسی کیلئے بولا تو میں نے کہا what does that mean میں کہا ماما is like that پھر اس نے ایک دفا کہتا ماما is dark as well تو کہتا آپ شاور کریں میں شاور کر کے کلین ہو کے اتنی اتنی ڈاک ہوں this is how اللہ میہا is made تو ابھی یہ گھر سے سیکھیں اس کو پتا چلے تاکہ بہار کسی کو نہ بولنے کے سکر ہر ایک یہ پوزیٹیو نہیں ہوتی ایکچولی وہ گھر سے وہ گھر کی ٹریننگ اور سکول کی ٹریننگ وہ ایک پھر بھی کوشش کر لیتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ نہ زیادہ بولا جائے نہ زیادہ کیا جائے گھر میں آگے پیچھے لوگ بچہ جاتا ہے کرتا ہے وہ سیکھ جاتا ہے مجھے مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے بلکل صاحب آسکری لیکن آپ تو ہاں وہ جس تو کہتے ہیں کہ SEL لرنگ مطلب آپ کو پتا دووے اب بچے اپنے انوارمنٹ سے اپنے موشن سے جو لرن کر رہے ہیں یہ بہت بہت امپورٹن بہت امپورٹن اور ماں باپ کے لئے اس لیے کہتے ہیں کہ مسلسل جو تربیت کا پروسسس آنا وہ ختم نہیں ہوتا نہیں اچھا اس وقت میرے ساتھ یہاں پہ سٹوڈیو میں ایک ایسی ماں موجود ہیں جنہوں نے اپنی بچی کی شادی اپنے ہزبن کے فرن سے کی اور ہوتا یہ کہ ہم دیکھ رہے ہوتے کہ چچے لڑکا بہت اچھا ہے بہت شریف ہے اب ہمیں کسی کی منٹل حالت کا نہیں پتا اس کے ساتھ زیادہ ٹائم بھی نہیں گزارا وہ آکے اس بچے کو ٹھیک کر دے گی یہ بہت مسئل ہے جس بکاوز وہ نوکری کر رہے ہیں وہ گھر میں کما کے لئے کر آ رہے ہیں that does not mean کہ اس کے سائیکلوجیکل ایشوز نہیں ہو سکتے روبینہ آنٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی سن کی بیٹی بھی ہیں سلام علیکہ روبینہ جی آپ مجھے بتائیں آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کون سی ایج میں کی تھی اور آپ جیسے ہے کہ آپ کے جو دامات تھا وہ بظاہر بڑا پڑا لکھا شریف لڑکا تھا آپ کو کہیں ہنٹ نہیں ہوا نہیں کہیں نہیں ہوا بلکل بھی نہیں اصل میں چھ بہنوں کے اکلاتے بھائیں ہیں اور بہنوں نے اتنا لڑ پیار کیا ان کے ساتھ کہ بس انہیں بلکل سائیکو بنا دیا اور پھر ہم ہماری بیٹی بڑی سختی آئے ٹونٹی ون یعنی تھی اس کی آپ نے اتنی چھوڑی اور اس کی شادی کر دی اور ابھی تک آل بھی جی انٹر کیا تھا اس نے آچھا اس کے بعد وہ ذرا تھوڑا آلما کا کورس کیا تو وہ مولیما بن گئی وہ چاہتی تھی کہ ایسی اچھی دیندار پرگی تو بظاہر تو دینداری لگتے تھے لیکن وہ بہنیں جو بہت زیادہ ساکتے ہیں بہت اچھے بہنوں کا جو بڑھڑا کبھی اپیا آرہی ہیں کبھی بجیا آرہی ہیں کبھی بجو آرہی ہیں تو مطلب وہ اتنا ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہماری بچی اتنا نہیں کر سکتی جب تو بہت اسے لے گا محبت سے پہ شادی کر کے وہ ہماری شہر کو انہیں بہت زیادہ نمک کیا یعنی انہیں اپنی باتوں سے الجھا کے اور وہ کر کے لئے لیکن وہاں جا کے سارا لوڈ اب اس پہ آنے جانے کی پابندی ہے کہیں آ جانے سکتی کس سے ملنے سکتی فون پر بات نہیں کر سکتی وہ فون یوز نہیں کر سکتی تو اگر آپ لوگوں نے اس سے ملنا تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں تو بس وہ انہوں نے کچھ دن مقرر کی ہے کہ بہنے میں پندہ دیں مطلب یہ کوئی جیل ہے دن مقرر ہو کیا تو بس وہ بھیج دیتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دین دن وہ صرف جائے نمازوں تک رہے گیا تین بہنے ان کی انمیریڈ ہیں اور تین مریڈ ہیں تو اپیا نے آنا ہے ویکینڈ پہ بچوں نے آنا ہے تو مطلب یہ کہ بس کیا بتائیں بیٹا تو پھر مجھے بتائیں کہ آپ کا جیسے آپ کو پہلے کب پتا چلا تھا کہ جیسے پھر آپ کا جو دامات ہے وہ بچی کو تنگ کرتا ہے ماتا ہے آپ کو کیسے پتا چلا کب پتا چلا بس وہ تھوڑا بچی نے پھر بتایا بہت زیادہ وہ اس بھی دی پریشر میں تھی اور نہ بتانی پا رہی تھی تو پھر جب اس نے بتایا تو پھر ہم نے تھوڑا سا ایکشن لیا کیونکہ ہم یہی سوچتے رہے گا لوگ کیا کہیں گے تو پھر تو پس بچیاں تو پھر ایسے سوڑا کہ ہم نے بیٹی کسی کو دے تھوڑا دیئے کہ آپ اس کے ساتھ جو کرو اس کو موارنے آپ تو ہی ایسا لگیں آپ تو ہم کیوں نہیں اپنی بچی کو دیں تو مطلب پھر بڑا رہا بچی ہمارا پر بیٹھی پھر ہم نے اس کو واپس بھیجا سمجھا بجا گے کیونکہ ہم تو ہی چاہتے ہم تو ہی چاہتے تھوڑے دن ہو سہی رہی میں نے اچھا آپ نے اپنی بچی کو سمجھایا آپ نے اپنے دامات کو سامنے پھتا کہ ہم نے ذہن میں یہ ہے کہ اگر فون دیں گے تو امی سکھائیں گی شاید ہمارا گھر نہ خراب کر دیں اگر امی نے گھر خراب کرنا ہوتا تو امی بھیجتی ہی واپس کیوں بھیجتی ہی اور اگر یہ سب کرنا ہوتا تو امی کا تو خود اپنا ماشاءاللہ سسرال ہے تو ہمیں تو یہ تربیت دی رہی پیشے سے آپ کے کتنے بچے ہیں میرے تین بچے ایک میری بڑی بیٹی پھر بیچ میں ہمارے میرا بیٹا تھا اور پھر یہ چھوٹے یہ سب سے بڑی بیٹی کا یہی مسئلہ تھا کہ تھوڑی ہائٹ تو وہی بات کہ کم کر لو چھے سال منگ نہیں رہی آپ اپنا بیٹ وہ کر لیں اس نے وہ کہتے ہیں مجھے اگر جس نے کرنا ایکسپٹ کرنا ایکسی کرنا بیٹے نے ہم سے آگے ذکر کیا بہت اچھے گھر سے تعلق ہے بہت اچھی فیملی تو ہم تو ان کو ایک جوڑے میں لے آئے ہم نے یہ نہیں سوچا لوگ کیا کہیں لوگ کیا کہیں گے کہ ہمیں جہاز چاہیے مائیوں مہندی لوگوں نے کہا پہ ایک ہی بیٹا ہے آپ تو اتنی سادگی سے مزید میں نکا کرتے ہیں یہ بہت ہوتا ہے ایک ہی بیٹے پر لوگتے ہیں تو نہیں کیوں میرے گھر میں جو کش ہے تو میرے بیٹے کا یہ نا اس ہی کا ہے اچھے یہ سوال بڑھاتا ہے اگر آپ کے اکلوتا بیٹا ہونا اور آپ اس کی شادی اتنی سادگی سے کرنے میں لوگ کے تھے کوئی مسئلہ ہوگا یا تو بھاگ کے شادی کی ہوگا یا تو لڑکے میں کوئی مسئلہ نہ ہو یا کہ لڑکے میں کوئی مسئلہ نہ ہو یہ سیکرٹس ہیں کوئی جو یہ چھپا گئے آپ اچھی جو بن رہی ہیں آپ اچھی بننے کی کوشش نہ کریں اگر اندر کے کوئی بات ہو تو بتا دیں تو ایسا کچھ بھی رہی ہیں ہینا دلپزی مومو بلبلے کی جو ہیں ان کا ایک لوتب ایکی بیٹے مصرفہ اور اس کا نکا ہوا تھا نکا میں ہم انوائٹیڈ تھے زیادہ بھی لوگ نہیں تھے بہت ہی چھوٹی گیا دنگ تھی اور چیزہ کی فیملی تو میں اور احمد اسن ایتنگ we were the only celebrities so called اور سیلیبرٹی کے در نہیں ہم تو گھر والے بن کے گئے تھے تھا نکا اور ان میں انہ نے پلان کہتا ہے کہ نہیں میں تو اس کو رخصت کر کے لاؤں گی نکا کی جوڑے میں وہ آئی ہے اور ایسے اس کو اسی وقت رخصت کر کے اس کو لے گئے اور کوئی زیادہ شور نہیں کچھ نہیں ہینا کیلئی کیا پرابلم ہے الحمدللہ کہ وہ کیسے کرے کوئی کمی کوئی کمی نہیں ماشاء اللہ لیکن الحمدللہ اللہ میں ان کو اپنے گھروں میں ہماری دین کے پیرنٹس تو دو گھنٹے بس بات چیت ہوئی اور ہم بڑا سمجھایا ہم نے دین کے حوالے سے کہ ہم دین کی بات تو کرتے ہیں اللہ کو تو مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے ہیں لیکن بچی آپ کی معلمہ بنا جاتے ہیں یہ بچی بھی حافظ قرآن اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہیں تو ہی بات دینا صرف جائے نماز پہ بیٹھے رہنا ہے اسلام نہیں ہے اسلام تو آپ کا شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے جائے نماز پہ جو معاملے ہیں وہ آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہیں جب آپ جائے نماز سے اٹھ گئے جو آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملے ہیں اصل چیز تو وہ ہے نا جب وہ آپ کو معاف کریں گے تو آپ کو اللہ بھی معاف کرے گا بلکل اور اگر وہیں پہ ان معاملات میں باہر والے معاملات سے آپ میں فس گئے تو پھر اللہ نے آپ کی رہنا معافی نہیں ہے سوال یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور یہ سوال یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بے غر آپ ٹینچل لیں گے تو زندگی تو بھائی آپ کی گزرگی تو آپ نے لوگوں کی سننی ہے یا اپنے دل کی سننی ہے روبین آنٹھی ہمارے ساتھ میں آپ پر ہیں جن کی بیٹی کی شادی ہوئی ہوئی اور میں اس وقت تھوڑی پرشان بھی رہی کہ آپ بات تھوڑی کھل کے بھی کر رہی ہیں اور آپ کی بیٹی ابھی آپ کے پاس نہیں آئی وہ پس سرال میں ہی ہے تو آپ نے اب کیونکہ سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے کہ جی آپ کے داماد وہ بھی سمجھ جائے کیونکہ افکورس آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی کا گھر بسے آپ کی بیٹی سے ابھی کوئی فیلحال آپ کا رابطہ ہے نہیں اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا ہمارا بجے وہ آتی ہے نا بجے بھی ہماری بات چیز ہوتی اور وہ کب آتی ہے ملنے آپ سے وہ آتی ہے پندرہ دن میں کبھی ایک مہینے میں کبھی پندرہ دن میں ایک مہینے میں بابا سے رہتا ہے بابا سے بات ہو جاتی ہے بابا سے بات ہو جاتی ہے تو وہ پھر افکورس کیونکہ بابا کی دوست کے بیٹے ہیں تو پھر ان کی طرح بات ہوتی ہے تو آپ نے ہونے میں سے کیا سوچ ہے کیونکہ زندگی تو ایسے نہیں گزرتی بس ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی دل میں کوئی اچھا ہی ڈال دے نیکی ڈال دے جب اتنی تعلیم اللہ نے انہیں دیا تو شعور بھی دے دے اللہ اور پھر باقی اللہ کے حوالے نہیں اگر کوئی مسئلہ بنا تو پھر جو اللہ بہتر کرے لیکن آپ کو یہ ایسی جیسے آپ کی بڑی بیٹی نے کہا کہ مجھے ٹیمچن نہیں ہے کہ میں ایسی ٹھیک ہوں اگر میں موٹیوں میں موٹی سہی ہوں میں انہی لوگوں کی سنتی تو یہ یہاں پر آپ پر کسی قسم کا لوگوں کی طرح سے پریشر خاندار والوں کی طرف سے یہ بیٹی بھی میری یہ کہتی ہے کہ یہ بھی ایک عورت کا جہاد ہے کہ ہم اگر جو بھی سہ رہے ہیں جتنا سہ سکیں گے سہلنگ جب نہیں سہ سکیں گے تو پھر بتا دیں گے لیکن آپ تو ماں ہے خواہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے برداشت کرنے لیکن کیونکہ ہماری سوسائیٹی میں اب یہ چیز بن گی ہے عورتوں کے لئے تو یہی ہے نہیں لیکن آن خیر بات کو اسلام نے کہیں نہیں کہا کہ عورت جو ہے وہ قید میں زندگی گزارے ناکشکوار زندگی گزارے برداشت کرتی رہے اس کو اللہ نے حق دیا ہے اب لوگ عورت کے تو مردوں کے حقوق کی تو بات کرتے ہیں عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں اگر پتا چل جائے نا تو عورت کے حقوق تو مرد سے زیادہ ہے بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن لوگ نہیں کرتے ہیں لوگ اس سے مردوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں مجھے مجھے جیسے ہے کہ آپ نے کہا کہ ہاں وہ کچھ ٹائم ہے اس پر ملتی بیٹی سے ملے اصل میں وہاں پہ جو اس کے مطلب وہ ہے نا ان کے سوسر ہیں ساس ہیں وہ ان کا بہت اچھا رویہ بہت اچھا لیکن رہنا تو وہ بیچاری کہتے ہیں کہ امی اعبو شہر رکھتی ہوں پھر بہنیں ان میں سے کچھ بہنیں پیار بھی کرتے ہیں کچھ بہنیں سختی بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں فیلال اب ہی بہت جلدی ہے ہم تھوڑا کوشش کر لیتے ہیں وہی پھر کہ لوگ کیا کہیں گے لیکن میری طر Island اس کو یہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے میں اور یہ پہلے سال سے یہ تمام تجھے ساتھ ان کا شروع میں ابتدا میں ہو گیا تھا بہنوں کے آنا جانا یہ وہ مسئلے مسائل مطلب بہنوں نے کر تو دی اپنے بھائی کی لیکن ہم نے بھائی کو شراکت برداشت دیں گے ہوں امی کے بھی کان بھرنا بھائی کے بھی کان بھرنا لیکن ان کی امی جو ہے نہیں آتی بیٹیوں کی باتوں کی ہاتھ اٹھا ہے کبھی ہو جاتا ہے ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں لیکن ہماری بچی چھوپاتی ہے نا وہ بتاتی نہیں بچی کے اوپر اپنی نندوں کی اپنی ساس کی اپنے سسر کی کوئی ذمہ داری ہے وہ صرف اگر خدمت کرے گی تو اپنے شوہر کی کرے گی شاید بچی سوچے گئے سامنے بیٹھئے میرا اس کو لانے کا مقصد خود اپنی کوئی تعریف کروانا نہیں ہے اللہ جانتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ میں سے پانی کا گلاس بھی نہ مانگوں کی بری بات ہے مطلب بچہ نہیں لگتا وہ اپنی مرضی سے ہمارے لیے کرتے ہیں تو اس کی بڑی مہربانی کرتے ہیں لیکن آپ کا کتا دل وہ کیا ماں ہے تو دل آپ کا کتنا ہوتا ہوگا کہ میری بچی جو ہے میں پھر پوری کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہاں کوئی زیادتی ہو رہے ہیں تو یہاں نہ ہوں شاید بے کر دیتے ہیں کہ یہاں پہ جو زیادتی نہیں اور بہتر محول ہے تو آئیو گریپوری سکتا ہے یا شاید ہو سکتا ہے کمپلان کر ہاں ابھی بھی کمپلین کرتے ہوں ہی متوکل میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ میں شاید دنیا کی کچھ نشیب بھی خاموش بیٹی ہے کچھ بول نہیں رہی ہے میں سمجھتی ہوں کہ شاید بہت دنیا کی کچھ نشیب لڑکیوں کے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حافظہ بنا دیا اور دوسرا یہ سایادتوں کے گھر میں ان کی بہو بندیا اور اتنی اچھی فیملی میں کہتی ہوں ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے وہ بچی جس طرح سے میں یہ کہتی ہوں کہ ایک وقت کو اگر امی غصے میں ہے تو ہمیں پتہ ہے ہم میں سے اگر امی کسی کی نہیں ماننے تو امی اس کی بات ماننے گی وہ اتنی لادلی بچی ہے کہ مطلب اگر اس کے بھائی مطلب ایک بات ہے ہم husband وائف اگر مزاق پہ بھی ایسی اس کے سامنے لڑنا ہے تو وہ میری طرف سے fight کرے کہ نہیں بھائیا آپ ان کو کچھ نہیں بولیں گے اور ایسی بچی جو پریشانی ہے اور اس کو دیکھ دیکھ دیکھنا مجھا خود اتنا مطلب گلٹی فیل ہوتا ہے کہ بچی اتنی پیاری کہ اس کو ہم سنوشم کی والے سے بات پر چاہیں گے بہت مختصر بہت شکلی آپ پر شادی ہوئے تو آنکھوں سے آنسو نہ رکے نہیں ہر وقت ان کے برس دی رہتے اللہ آپ کے لئے ہسانی کرے دونوں گروں کو ادایت دے اللہ نے اتنا نوازہ تھا بھائی تک بھائی تک بھائی تک بھائی تک بھی اس سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کری ہے اور وہ اتنا کچھ ماں برداشت کری ہے امی پوری رات جاگتی رہتی ہیں اس کو یاد کر کر کے رو رو کہ ان کا برا حال ہے وہ یاد بھی کھاتی ہوتی ہے تو وہ تصویر دیکھ کے بھگا لکھیں مجھے بتائیں کہ آپ اتنی تکلیف میں ہیں اور ماں تو بچے کو ذرا سی چھوٹ آجائے مطلب میں کہنا چاہتی ہوں سب کو بچیں شادی کرنے سے پہلے آپ ضرور بھال کر کریں اور لڑکوں اتنی جلدی نہیں کریں پہلے مطلب منگنی رکھیں ان کو دیکھیں پرکھیں اور پھر اس کے باپ کوئی ڈیسیجن لے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو میری بڑی بیٹی کی پانچ سال رہی تو وہ ویٹ کے چکر میں انہوں نے ٹائم بر بات کیا تو میں نے سوچا کہ انہوں نے ٹائم بر بات کیا تو بابا کہیں گے ایسا نام دوسری بچی کے لئے ہمارے سے کوئی غلطی ہو جائے تو بس دو بیٹیوں کی وجہ سے اللہ آپ کی بیٹی کی بہت پہلے نصیب کریں اور ہم یہاں پر میں اور میری پوری ٹیم یہاں پر آپ کی مدد کے لئے موجود ہیں میرا ساتھ دیں پلیز اگر کبھی کوئی ایسا وقت آجائے مجھ آپ لوگی ضرور پر دیں پلیز آپ میرا ساتھ دیں ہم بالکل آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ کی بچی ہماری بچی ہماری بہن جی تو ویلکم بیک آفتر بریک اور بریک کے بعد ہم ایک سائکیائٹریس ہے آمنہ لاودین صاحبہ نے بھی جو ہے وہ جوائنٹ کر لیا ہے ہم آمنہ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ لوگوں کی کونسے حص ہوتی ہے کونسی نب سے جتنی پھڑکتی ہے کہ ان کو اتنا شوق ہے کہ وہ لوگوں کی زندگی میں جو ہے اپنا جو کہتے ہیں کسی بھی قسم کا ڈیسیجن ضرور امپوس کریں اور ڈیسیجن امپوس نہ کر سکے تو ان کو کیا اتنا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے معاملات میں اتنی دخل اندازی ہے ان کے حوالے سے بات کریں اسلام علیکم جی ویلکم ٹو سبح کا سما مجھے بتائیں آمنہ یہ کیا لوگوں کے اندر ایک بات ہوتی ہے کہ آج کے لوگوں کے اپنی پریشانیاں کم ہیں کہ ان کو آپ پیچھے چھوڑ کے آپ لوگوں کے بارے میں زیادہ کنسرن ہوتے ہیں کہ اس نے کیا کیا اسے شادی سے کی اس کے بچے کی شادی میں کھانا کیا تھا اس کا دوسرا بچہ کیوں نہیں ہو رہا اس کا پہلا بچہ کیوں نہیں ہو رہا اس کا بچہ ہوا ہی کیوں نہیں سائیکلوجکلی اگر میں آپ کو بتاؤں تو جب آپ کے پاس اپنے اپنے آنس پاس کی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس کو آپ دکھا سکیں جس پہ آپ گریٹفول ہو سکیں یا آپ کی عادت ہی نہ اس پہ گریٹفول ہونے گی تو پھر آپ لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس لئے میں اکثر لوگوں کو بولتی ہوں کہ جب لوگ بات کر رہے ہوتے نا تو اگر آپ آپ تھوڑا سا دی پرسنلائز کر لیں آپ یہ سوچ لیں کہ وہ آپ کے بارے میں بات نہیں کر رہے تو آپ کو اصل میں دکھنا شروع ہوگا وہ اپنے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی ججمنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے بھی سنی ہوتی ہیں یا خود محسوس کی ہوتی ہیں وہ ڈالتے آپ پہ ہیں کیونکہ ہمارے لوگوں کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا ان ٹرمز آف کہ آپ آپ کے طریقے ہوتے ہیں اپنے پین کو ایکسپریس کرنے کا اینگر کو ایکسپریس کرنے کا ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں پہ تنقید کرنا شروع کر دیں آسان ہے نا دوسروں پہ تنقید کر لیا وہاں سے بات ہو گئی وہاں لڑائی ہو گئی وہاں اینگر نکل گیا ایس کمپیر ٹو اپنی زندگی میں دیکھنا کہ جہاں پر آپ کو اینگر نکالنے کی ضرورت ہے جہاں آپ کو کچھ چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وہ تو لوگوں کی مسئلے پر ہمارا کیشو ہے کہ ہم لوگوں کی باتوں سے اتنا گھبرا جاتے ہیں ابھی ہمارے ساتھ بینہاں موجود تھی اور ان کی بیٹی ابھی وہ ڈر رہی ہیں وہ بھی پوزیٹیو ہیں کہ شاید ان کی بیٹی کا گھر بس جائے اور وہ یہاں پر روکے گئی ہیں ہمارا دل کٹ رہا تھا ان کو دیکھ کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا داماد ان کی بیٹی کو مارتا ہے ہمارے ہم کیا کریں یہ ایکسیپٹیبلیٹی ہم نے پچھلے دور میں دیکھی کہ ہاں چھلو مارتا ہے نا محبت تو کرتا ہے نا مارتا ہے نا چلے لیکن گھر بسانے کی کوشش کر رہے کین ہی ہے لوگوں نے کیا وہ اپنا گھر بسانے کے لیے ہمارے کھائیں میں خواتین نے تو یہ یہ کیا منٹیلٹی ہے کہ ایک تو ہم اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں اور وہ جو مارنے والا ہے وہ بھی بے شرم مار رہے ہیں یہ منٹیلٹی نہیں ہے یہ پریشر ہے اور ہمارے تو کلچر میں یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ پریشر ہے یہ پریشر ہے کہ لڑکی نے شادی نہیں ہوئی ڈیواؤس ہو گئی تو کیا ہوگا پھر ڈیواؤس کا ٹیگ لگ جائے گا پریشر رگ گیا یہ نہیں کیا لڑکی نے کامپرمائز نہیں کیا تھا اب آپ بولیں فائنینشل سٹیٹس کا کتنا ڈیفرنس ہے یہ صرف سارے پریشر ہیں دیکھیں جہاں پر کچھ بیسک رول ہیومینٹی کے کروس ہو جائیں تو وہاں تو رشتے ویسے بھی نہیں بچتے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مارم پیٹ شروع ہو گئی ہے کسی جگہ پر تو آپ نے تو ہیومینٹی کے رولز کو توڑ دیا ہے تو پھر میریج کے رول کی تو بات ہی نہیں رہتی تو آئی تینگ یہ تو آپ اس رشتے کو بنا ہی نہیں سکتے جو کہ جس کی بیسیز ہی ٹوٹ گئی ہے اس کو بنانے کا انجام کیا ہوتا ہے لوگ پریشر میں کرتے ہیں اکثر لوگ یہ بھی لگتا ہے دیر کر دیتے ہیں کہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا ابھی ٹھیک ہو جائے گا اور اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ دس سال پندرہ سال بارہ پٹھنا بند ہو جاتے ہیں لیکن وہ جو ایمپیکٹ آپ کے اوپر رہتا ہے پھر وہ ایمپیکٹ جو ماں اپنے بچوں پر ڈالتی ہیں بچوں میں جو ٹراما ٹرانسفر کرتی ہیں اور پھر وہ جو بچے جس طرح سے وہ سہمے ہوئے ہوتے ہیں نہیں بول سکتے کونفیڈنس نہیں ہوتا جنہوں نے اپنی ماں کو ابھی ایک نیو سٹیڈی ہے جو بتاتی ہے کہ بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے وہ صرف ماں سے اپنی اٹیچمنٹ اور باپ سے اپنی اٹیچمنٹ نہیں بلکہ ماں باپ کی آپس کی اٹیچمنٹ کو دیکھ کے بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو جب آپ یہی دیکھتے آئے ہیں کہ آپ کی ماں باپ ایک دوسرے کو مارتے رہے ہیں یا گالی گلوج کرتے رہے ہیں تو آپ کا تو پرسپشن آف رومینٹک ریلیشنشپ ہی خراب ہو گیا اس لیے ہم آج معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کتنی ساری خواتین ہیں شادیاں نہیں کرنا چاہتی کتنے سارے لوگ ہیں جن کی شادیاں خراب ہو رہی ہیں ہمارے ڈیوارسز ریٹ بڑھ رہے ہیں یہ سب کی وجہات یہی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی ماں باپ کو ہیلڈی ریلیشنشپ کے اندر دیکھا ہی نہیں ہے لیکن اس کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے اگر جیسے میں اپنی بات کریں شایل ہم لوگوں کو تو چین نہیں کر سکتے but yes we can change ourselves وہ in a way کہ ہم bother ہونا ہی چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے میں اگر اپنی بات کروں تو میں بھی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں مجھے ہوتا ہے کہ نہیں یہ نہیں کرنا دیکھو کوئی وہ یہ لوگ باتیں بنائیں گے کہ یہ مدیہہ نے یہ کر دیا تو اس چیز سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں ہم ہمیشہ یہ بات تب کرتے ہیں جب میں پتا ہوتا ہے ہماری کوئی کمی ہے کبھی بھی کوئی بھی آپ کے اندر ڈاؤٹ ڈال ہی نہیں سکتا اگر مجھے پتا ہے آپ مجھے بنے یہ پنک کلر ہے میں مانوں گی نہیں کیونکہ مجھے پتا ہے یہ بلو کلر ہے جہاں مجھے لگے گا کہ آپ کی بات میں تھوڑا اصا وزن ہے میں وہاں اپنے پر ڈاؤٹ کروں گی ہم اس میں سب سے پہلی بات یہ کرتے ہیں اپنے ڈاؤٹس اپنے بارے میں کریں آپ کو نہیں اچھا لگتا آپ کا رنگ آپ کو نہیں اچھا لگتا آپ کا جسم آپ کو نہیں اچھا لگتا آپ کی بات پہلے اس پہ کام کریں اپنے آپ میں بہتر محسوس کرنا شروع کریں پھر جب لوگوں کی تنکیت آتی ہے آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ میری ریفلیکشن نہیں ہو سکتا کیونکہ میں تو ایسے ٹھیک ہوں پہلے آپ دیکھنے کہ آپ کو لگتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ موٹی ہیں پہلے آپ کو لگتا ہے کہ آپ موٹی ہیں جب تک میں نے شیشے میں دیکھ کے جب بھی سوچا ہے کہ ہاں صحیح نہیں ہے ہاں صحیح نہیں ہے تو کسی نے کچھ او بھی کہا تو وہ ہاں کر لگتا ہے اور جب نیپا کے بعد نیپا نے بہت زیادہ confidence مرے اندر لائے بکوز میرے ساتھ جو میرے صحبت ہی نا جو میری سراؤنٹنگ جو میرے انوارمنٹ تھے وہ بڑا اب تا وہاں جاکے مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ میں موٹی ہی نہیں وہاں جاکے پتا چلا ہے مجھے آکھے بڑھئی اچھا دات زیادہ سفہد تھے یا پھر اچھا آواز ایسی ہے جو پروجیکٹ کرے گی پورے تھییٹر یہ سپرائزنگ لی اس محول کی وجہ سے اور واقعی مجھے اپنا دیکھنا بند ہوا میرے لیکٹرلی درسنگ سنس بیٹر ہوئی میں وہی کپڑے جب پہن رہی تھی تو میرا پوسٹر ایسے ہو گیا اور سب کہتے کتنا بہتے تم کیاری کرتیو درسز they were the same درسز before نیپا لیکن وہ کونسی اور اس کے بات بھی کوئی لوگ کم دی ہوئے کہ ہاں آپ تو یہ نیپا جا رہے ہیں تھییٹر کرے گی تو اب یہ ایکٹنگ کرے گی تو اب یہ ڈانس بھی سکھے گی تو اب یہ یہ کرے گی تو وہ کہ it did not matter لیٹرلی تو یہ تو سب سے بڑا سٹیپ ہے اس کا مطلب جو ہمارے آس پاس کی آواز جب تک ہم خود کونفیڈنس نہ ہو جائیں تو ہمارے آس پاس کی آواز ہے وہ ہم پہ پریشر ڈالنا لیکن یہ کیسے ہو اس کا کوئی کیڈ ابھی ایسے کھڑے ہو کے شیچے میں نہیں ہوتا مجھ سے تو نہیں ہوا تھا یہ آس پہ بڑا بچھ لگتے کہ پروسس سے بھی اس پہ تو ایک الگ شو ہونا چاہیے بلکل ہا اس کی انڈرسٹینڈنگ ضروری ہوتی ہے کہ آپ ایسے کیوں ہیں کا ریلیشنشپ دیکھیں ہم نہ ہر چیز ریلیجن پہ بھی دال دیتے ہیں ہر چیز خدا پہ بھی دال دیتے ہیں ہر چیزوں کی بائیلوجی سائنس چیزیں پڑھتے ہیں آپ کو سمجھ آتی ہیں میرا ارنگ کیوں ہے میں ایسی کیوں ہوں میرا ویٹ اتنا کیوں ہے کیا وجوہات ہے کبھی کبھر کچھ ہسی کی بات آپ کو جیسا بنایا جاتا ہے پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ ایفرٹ دال کے کرتے ہیں ہم اپنی لینویج پہ کام کرتے ہیں کوئی بھی نہیں بولتا کہ آپ کو لینویج پہ زیادہ بڑھئی ہوں آپ واپس جگہ پہ آجائیں اندازہ صرف اس بات کا لگانا ہوتا ہے کہ کیا آپ اپنی تنقید تو نہیں کر رہے اپنی چیزوں کو دیکھ کے اور یہ شروع یہی سے ہوتا ہے ہم اپنی تنقید کرتے ہیں ہم گھروں میں مزاک اڑاک ہیں کبھی کبھی کلیچے یہ بہت کامن ہے ہمارے گھروں میں کہ یہ بچی موٹی ہے یہ کالی ہے یہ بہت کامن چیز ہیں جو ہم اپنے گھروں میں بھی یوز کرتے ہیں اور بچپن سے دماغ میں ایک ایسا آئیڈیا جو انکل کےج کرتے تھے اچھے جاتے جاتے کیا کر رہی ہو کہاں جا رہی ہو رکو نہیں نہیں مطلب ہم سب جا رہے گی نہیں نہیں یار کیا ختم ہم ایسے ہم ایسے ہم ایسے ہم ایسے